اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا میزبان شیف رانہ سکلچن لجتوائی سکلچن انسٹوٹ سے میں آپ کو آج کچھ ریسپیز کراؤں گو ہے جیسے بیکنگ ریلیٹر جیسے آپ بیکنگ کر رہے ہیں پروفیشنل کچن میں کس طرح بیکنگ کی جاتی ہے ہم آپ کو آج پروفیٹ رولز اور پینا کوٹا کی ریسپی کرائیں گے اور آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا اون کا ٹیمپریچر کتنا ہونا چاہیے اس کو ہم نے کتنا ٹری ہٹ کرنا ہے اون کو اور کتنا ٹائم اس کا دینا ہے اور اس اپنے سیفٹی کے بارے میں بتائیں گے جو کچن میں پروفیشنل کچن میں ایک ہوتا ہے کہ کس طرح اس کی اس کو سیف کیا جاتا ہے اپنے آپ کو سیفٹی سیف کیا جاتا ہے تو ہم اپنے کچن کی طرف چلتے ہیں ناظرین اور ہمارے کچن میں موجود ہیں مجھے اسسٹ کر رہی ہیں مباشرہ اور کنزا شہباز اسلام علیکم شہباز کیسے ہیں آپ کنزا علیکم السلام کیسے ہیں مطرح آپ آپ کیسے شہباز الحمدللہ ٹک ٹاک شکر اللہ جی ناظرین اب ہم سب سے پہلے ہم جو سٹارٹ کریں گے پینہ کوٹا کی ریسپی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح اس کو ہم بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے لینے آجائیں اپنے انگریڈنس کی طرف فلیم آن کریں کنزا جی پینہ کوٹا کی ریسپی ہم لیں گے سب سے پہلے ہم نے لینی ہے شوگر سیکنڈلی ہم نے لینی ہے ملک پیک کریم ملک پیک کریم لینے تھرڈ آپ نے لینا ہے اس میں ملک پھر ہم نے جیلیٹن لینا ہے جیلیٹن آب کا ایسا ہونا چاہیے جو اچھا برینڈ ہو جیسے روز مور ہے یا کوئی اچھی کوالٹی کا جیلیٹن آب نے لینا ہے اور پھر ہم نے بنیلا سنس اس میں تھوڑا ایڈ کریں گے اگر پینہ کوٹا میں آپ کوئی فلیور بنانا چاہتے ہیں تو آپ جیسے یہ مینگو کا سیزن ہے مینگو فلیور دینا چاہتے ہیں آپ اس میں مینگو کلر ایڈ کریں گے مینگو سنس ڈالیں گے اور شیف جو سیزنل فروٹ سے ہوتے ہیں ہم تو اس کی پیوور بنانے کے اس میں ڈال سکتے ہیں بلکل جو سیزنل فروٹ ہیں جیسے ہم بنانا کا بنانا چاہ رہے ہیں یا ہم اس میں مینگو کا بنانا چاہ رہے ہیں کوئی بھی سیزنل فروٹ لیں گے آپ تو ہم اس کو اس سے ہم اپنی ریسپی ریڈی کر سکتے ہیں جی اب فلیم آن کریں فلیم آن کریں جی سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ملک اور جی سیکنڈلی آپ نے لینا ہے جیلیٹن جس میں فائب گرامز ملک ہم نے لیا ہنڈرڈ گرام اور اس کے بعد جیلیٹن لیں گے فائب گرامز ہلکا سا جب ملک وام ہو اس کے بعد ہم اس میں جیلیٹن ایڈ کریں گے جیلیٹن ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا گرم ہوگا تو پھر ہم اس میں شوگر ڈالیں گے شوگر ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا کوک کریں گے کوک کرنے کے بعد ہم اس میں ملک پیک کریم ایڈ کریں گے ملک جی جی ٹیٹرہ پیر کریم آپ لے لیں وہ استعمال کر لیں لیکن آپ نے جب اس کو اچھا سا گرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے ملک پیک کریم اس میں ڈالنی ہے یہ ہے اس میں کریم جی جی اب گئی اس میں کریم شیف کریم اگر ہم کریم اس میں ڈالیں تو یہ پھٹے گی تو ہی زیادہ گرم ہوگا تو کریم آپ کے تھوڑے سا اس میں پھٹ جاتی ہے لیکن اس کو ہم مکس کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ سفٹ کر لیتے ہیں جب ہم اس کو سفٹ کرتے ہیں تو جو اس میں لمز وغیرہ ہوتے ہیں وہ سارے نکل جاتے ہیں اور کنزہ ہم کے موارے ریمیکن جو ہمارے شورٹ گلاسز ہیں وہ لے لیں اچھا اس میں ہم ڈالیں گے ہلکا سا مینگو فلیور دیں گے اس کو مینگو سنس ڈالیں گے ٹو ٹروپس اور مینگو کلر ڈالیں گے چونکہ مینگو کا سی جانہ تو مینگو آپ کو بہت ضرور یہ ہے کہ مینگو کا اپنے بچوں کو بنا کر کھلائیں یہ ایک ایسا ڈیسٹ ہے جو بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے جی جی کلر دیں کنزا تھوڑا سا مجھے اب ہم اس میں کلر نیل رہے ہیں تھوڑا سا مینگو تاکہ کلر آجائے اس میں اچھی طرح مینگو سنس بھی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور مینگو کلر ہم دالیں گے مینگو پیوری یا پھر بعد میں ہم لوگ ڈالیں گے مینگو پیوری ہم اس میں جب اس کو ہم پہلے رکھیں گے فریزر میں لاسٹ میں ہم جب مینگو پیوری ڈال کے اس کے اوپر پور کر سرون کریں گے اب اس کو سوڑا سفٹ کر لیں چھنی دیں مجھے ہم بنا رہے ہیں پینا کوٹا یہ ایک ایسا ٹیزرٹ ہے جو آپ بہت جلدی شورٹ ٹائم میں آپ بنا سکتے ہیں اپنے گیسٹوں کے لئے اور اس کو دس پندرہ منٹ میں آپ کا یہ ریڈی ہو جاتا ہے آپ اس کو فریزر میں رکھیں دس منٹ میں آپ جو بھی ڈیکوریشن کرنی ہے گارنش بارنش آپ کر سکتے ہیں چیریز کی سٹوبریز کی پائی فیلنگ آتی ہے اس کی کر لیں آپ اس کو سفٹ کر لیں ذرا مجھے وہ دے دیں چندی دے دیں اور ایک بال دے دیں سٹیل کا جی جناب ہمارا یہ پینا کوٹا ریڈی ہو گیا ہم اس کو رکھیں گے فریزر میں سیکنڈ ہم اس کو دوسری اس کے دو کلر کریں گے ہم جیسے جی ہم نے مینگو رکھا سیکنڈی اس کے اوپر وائٹ کلر ڈالیں گے تاکہ یہ ہو رہا ہے ہم کر رہے ہیں اس کو سفٹ جیسے جیسے جو لمز بغیرہ ہم ختم ہو جائیں اور شاین آجاتی ہے اس میں جب ہم اس کو سفٹ کر رہتا ہیں تو شاین بھی آجاتی ہے اچھا جی یہ ہو گیا مجھے شورٹ گلاسز دے دیں اب ہم کریں گے اس میں پور گلاسز میں چھوٹا جگہ ہے جی یہ ہم اس میں کر رہے ہیں پور ہاف آپ نے اس میں پور کرنا سیکنڈ آپ نے جو بھی اوپر فلیور دینا کلر دینا دو یہ ٹو کلرز میں ہوگا جیسے نیچے آپ مہنگو ہے مہنگو دے رہے ہیں اوپر آپ بنیلا رکھ سکتے ہیں سٹوبری رکھ سکتے ہیں یا آپ اس میں کوئی اور کلر دے سکتے ہیں شیف ٹو کلر سے زیادہ رکھ سکتے ہیں اس کو یا فیر اگر ہم ٹو کلر میں ایک ڈارپ کلر اور ایک لائٹ کلر ایچے رکھیں اس میں آپ لائٹ کلر رکھیں جی کنزائن کو رکھیں فریج میں اس کو ہم 15 سے 25 منٹ تک فریج میں رکھیں گے اب ہم اس کا دوسرا جو اوپر ٹوپنگ ہے وہ والی بنائیں گے جو بنیلا میں ہوگی سیکنڈ بھی اسی کی ریسپی لگائیں گے ٹو فلیور میں ہم اس کو کر رہے ہیں بنیلا اور مینگو میں اب ہم سیکنڈلی اسی ریسپی کو دوبارہ سٹارٹ کریں گے جو اوپر وائٹ والا فلیور ہوگا بنیلا فلیور میں سیکنڈلی اس کے اوپر دوسری دفعہ پور ہوگا جیسے وائٹ کلر میں اس میں ٹو فلیور میں ہم لوگ بنا رہے ہیں پہلے ہم نے بنایا مینگو سیکنڈلی ہم نے اس میں پھر بنیلا فلیور میں بنائیں گے پھر اس کے اوپر لاسٹ میں ہم ٹوپنگ کریں گے چیریز کی جو بھی فلیور آپ دینا چاہتے ہیں چیریز لے لیں جو مینگو لے لیں اچھا جی ملک دیں مجھے میں پھر ریسپی کا آپ کو بتاتا چلوں جناب ہنڈرٹ گرام ہم اس میں پینا کوٹا کی ریسپی ہم لگا رہے ہیں ہنڈرٹ گرام لیں گے ہم ملک یہ گیا ہنڈرٹ گرام ملک پھر جیلیٹن لیں گے فائی گرامز لیکن جیلیٹن اس ٹائم ڈالنا ہلکا سا گرم ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں جیلیٹن ڈالنا ریسپی سکرین پہ چل رہی ہے ریسپی کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا ہم نے اب جیلیٹن ڈالا اس میں فائی گرامز اب اس کو مکس کریں گے ہم ملک اور جیلیٹن کو یاد رکھیں جب بھی آپ اس طرح کی ریسپی بنا رہے ہیں پینا کوٹا بنا رہے ہیں جہاں اپنا چوکلیٹ وغیرہ اس میں ایڈ کرنی ہو تو آپ کو سفٹ کر کے کوکو بوڈر اپس میں ایڈ کرنا ہے یہ ڈیسرٹ ہے پینا کوٹا ڈیسرٹ جو شورٹ آپ کو ٹائم میں بہت جلدی جیسے آپ کے گرمے مہمان آتے ہیں کوئی گیسٹ میٹھے میں آپ کو بنانا ہو جلدی تو یہ اسی لیے آپ اس کو بہت جلدی بنا سکتے ہیں آپ کے دس سے پندرہ منٹ میں یہ فریزر میں رکھ کے اس کو آپ سرونگ کر سکتے ہیں اس کی اب ہم اس میں ڈالیں گے شوگر ہنڈرٹ گرام شوگر ہے جو ہم اس میں شوگر ایڈ کی شوگر کو ہلکا سا کوک کریں گے زول ہو جائے اچھی طرح اس کے بعد ہم اس میں ونیلہ سنڈ ڈالیں گے کیونکہ یہ ونیلہ فلیور ہے تو اس میں ونیلہ ایڈ ہوگا ونیلہ سنڈ ڈال رہے ہیں یہ کیا ونیلہ سنڈ شیف ونیلہ بیم بہت سٹرونگ ہوتے ہیں اور آپ وہ استعمال کریں تو اس کا ایک اروما اور فلیور بہت اچھا آتا ہے شیف تقریبے وہ کم ہی جاتا ہے کیونکہ وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے جی بالکل وہ بہت کم جاتا ہے اور اس کا فلیور بھی بہت سٹرونگ ہوتا ہے اچھا جی اب ملک پیک کریم جی اس کے جی اب ہم اس میں کریم ایڈ کر رہے ہیں پانچ سے سات منٹہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے کوک کرنے کے بعد اس کو کریں سفٹ سفٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اسی شورٹ گلاسز میں جس میں ہم نے مینگو پہلے رکھا ہوا اسی کے اوپر پور کریں گے جی مینگو آرڈی ہم نے فریج میں رکھا ہوا ہے بنا کے اور یاد رکھیں جب تک آپ کا پہلا جو آپ نے مینگو فلیور جو ہوئی پینہ کھوٹی ریسپی جب آپ بناتے ہیں پہلا والا جو آپ نے رکھا ہوا پورشن وہ تھوڑا سا جم جائے پھر سیکنڈلی آپ نے دوسرے اس کے اوپر پور کرنا ہے اگر آپ وہ آپ کا جو پہلے رکھا ہوا نہیں ہارڈ ہوا دوسرا آپ نے ڈال دیا تو وہ مکس ہو جائے گا تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے بہت پندرہ سے بیس منٹ آپ اس کو فریج میں رکھیں اب ہم اس کو کر رہے ہیں سفٹ جی جے دیکھیں جناب ہم نے اس کو چھان لیا اور شان کے ہم اس کو جو ہم نے پہلے رکھا ہے اس کو تھوڑی دیر بعد نکالیں گے پھر اس کے اوپر اس کو پور کر دیں گے جی جناب یہ تو ہو گئی ہماری پینہ کھوٹا کی ریسپی ابھی اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو ہم سیکنڈلی جو ریسپی ہماری ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں پروفٹ رولز اکلیرز پروفٹ رولز ان کو اکلیرز بھی بولتے ہیں پروفٹ رول بھی بولتے ہیں تو ہم کر رہے ہیں ابھی جی اب ہو گیا ایک شورٹ بریک کا ٹائم ہم ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں ملتے ہیں ہم ناظرین واپس آ چکے ہیں اپنے کچھن میں اب ہم سیکنڈلی ریسپی جو لگا رہے ہیں پروفٹ رول بھی بولتے ہیں اکلیرز بھی بولتے ہیں تو ہم آپ کو اکلیرز بنانا کس طرح ہم اس کو کیا کیا ڈالیں گے اس کے انگریڈنٹ کی طرف آ جائیں ہم سب سے پہلے ہم لیں گے اس میں دو ٹو 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 گرام بوٹر دو ٹو 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 گرام بوٹر لیں گے اس کو ہم جو پہن ہم نے پیلے پر رکھا ہوا اس میں ایڈ کر دیں دو سو پچیس گرام آپ نے لیا بوٹر پین چوف ہم اس میں لیں گے سالٹ یہ گیا سالٹ ٹو پنچ ہم اس میں لیں گے شگر اور اس کو جب تک ٹو بوائل نہ آئیں پانی کو اچھی طرح بوائل کرنا آپ نے جب پانی اچھی طرح بوائل ہو جائے ٹو بوائل آنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے بٹر بٹر کی کونٹی ہوگی ون تھرٹی گرام یہ ہمارے پاس بٹر ہے ون تھرٹی گرام ہم لیں گے بٹر ایکس کو وہاں رکھ دیں اور ون تھرٹی گرام ہی ہم لیں گے فلار یہ دونوں چیزیں ایکوال ہوں گی فلار اینڈ بٹر پانی ہوگا ڈبل اس کا جیسے ٹو گرام جا ٹو گرام پانی لے سکتے ہیں اچھا جی فلیم تھوڑا تیز ہو سکتے ہیں اچھا جناب جب ہم ایکلیرز بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جیسے ہم نے اس کا جو میتھڈ ہے ہم نے لیا پانی اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالی ٹو پنچ سالٹ پھر ہم نے اس میں شوگر ان کو اچھی طرح آپ نے بوائل کرنا بوائل کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے بٹر لیکن ان تمام پروسس سے پہلے آپ کو اوون جو آپ نے پری ہٹ کرنا ہے ٹو ہنڈر تک آپ اس کے ارنے ٹیمپریچر رکھیں گے اور اوون آپ کا پری ہٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ آپ کا اوون پری ہٹ نہیں ہوا جب ہم یہ بٹر ہے جی ہم جب ہم اس کو اوون کو پری ہٹ کریں گے جب آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا جب آپ ریسپی لگاتے ہیں اس طرح کی جیسے کچھ سپنچ بنا رہے ہیں جب پرافٹ رول بنا رہے ہیں کچھ اس طرح کی ریسپی ہے اس میں ہم اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس کہ ہم اوون پری ہٹ کریں بنانے کے بعد پہلے سے ہی آپ کو اوون پری ہٹ کرنا ہے پانی بوائل ہو گیا ہم اس میں ڈالیں گے بٹر بٹر ہم 130 گرام یہ کیا بٹر اس کو بھی بوائل کریں گے ہم 2 بوائل دیں گے اسی طرح اس کو کوپ کریں گے اور پھر ہم نے جب اچھی طرح یہ بوائل ہو جائے اس میں ڈالنا ہے فلار 130 گرام فلار لیں گے ہم بٹر کو تب تک ہم فلار اس میں ایڈ نہیں کریں گے جب تک بٹر آپ کا اچھی طرح میل نہ ہو جائے بوائل نہ آ جائیں اس کو کنزہ ٹرین کال لیں اور اس کو ڈسٹ کرنا اپنے فلار سے جی فلار فلار میدہ ملہ جی اب ہم اس میں ایڈ کریں فلار جی جناب اب ایک شورٹ بریک لیتے ہیں ملتے ہیں آپ بریک کے بعد آپ کو بہت جلد جی ویلکم ٹو بیک ہم کچن ناظرین اپنے واپس آ چکے ہیں ہم نے بریک سے جانے سے پہلے جیسا کہ ہم نے پینا کوٹا اور سیکنڈلی اکلیر پف پروفٹ رول بنا رہے تھے جیسے ہم نے پہلے اس کو کک کیا اس کے بعد ہم نے اس میں فلار ڈالا فلار ڈالنے کے بعد ہم اس میں اب ایکز ڈالیں گے ون وی ون اس کو ذرا چلائیں ذرا تو ون وی ون ایکز اس میں ایڈ ہوں گے جی آپ جب اکلیرز کی ریسپی جب بھی لگاتے ہیں اس کو جیسے ہم نے طولے سے اتارنا ہے اس کو اتنا ٹائم نہیں دینا کہ یہ اس کا مکسر جو ہے تھنڈا ہو جائے آپ نے اس کو فوراں فوراں ہی نکال کے گرم گرم میں ایکز ڈالنے ہیں ایکز ڈال کی اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے پھر آپ اوون میں رکھیں گے اس کو اوون میں جب ہم اس کو رکھتے ہیں اس کا ٹیمپریچر پیلٹ ٹو ہنڈر ڈگری تک رکھیں گے پھر اس کے بعد پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کو ون ففٹی تک ٹیمپریچر لے آئیں گے شرف ایسا ڈبل ٹیمپریچر کس کا جانتے ہیں ڈبل ٹیمپریچر اس کا اس لیے رکھتے ہیں جب ہم اس کو بیگ کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی رائز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو ہمیں ایسے لگتا کہ یہ بیگ ہو گئے لیکن جب ہم اس کو نکالتے تو اندر سے سوفٹ ہوتے ہیں اس لیے تھوڑا سا ٹیمپریچر اب کم کریں گے اس کا جب آپ ٹیمپریچر کم کریں گے تو اچھی طرح اندر سے بھی کوک ہو جائیں گے جی مجھے ٹری دے دیں کنزا اب یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا چلائیں چلائیں اس کو تھوڑا سا یہ ہم نے لیڈ ٹری ٹری کو ہم نے ہلکا سا ڈسٹ کرنا فلار کے ساتھ ہلکا سا نیچے سایڈ پر نکال دیں پیپر پر نکال دیں بس دے دیں جی جناب ہمارا بیٹر تیار اس کا ٹیکچر اس طرح ہونا چاہیے جیسے تھوڑا ستھیک ہو اگر آپ کو لگے کہ ہمارا بیٹر تھوڑا سا ہارڈ ہے تو آپ اس میں ٹگرین ٹور ایگس کے گھرہ پائی بیڈ بھی ڈال سکتے ہیں بند کریں اس کو تاکہ جو جی یہ ہو گیا ہمارا بیٹر ریڈی پروفٹ رول کا اس کا ٹیکچر دیکھیں اس طرح ہونا چاہیے تھوڑا سا کنسیڈنزی تھیک ہونی چاہیے تھوڑی سی اب ہم اس کو پائپن بنا کے اس میں ایڈ کریں گے سنگل پیپر ایک اور دیں جی اوون ہمارا پری ایٹ ہے ٹو ہنڈرڈ پہ اب ہم اس کو بنا کے اس سے پائپن بیگ سے نکالیں گے اور جلدی سے اس کو اوون میں ڈالیں تاکہ اس طرح اس میں آپ پور کریں اس کو جی جناب سائز آپ جیسا مرضی رکھیں چھوٹا رکھنا چاہ رہے ہیں چھوٹا رکھیں جب بڑا سائز نکالنا چاہ رہے ہیں چھوٹا سائز سے یہ ہوگا کہ آپ کا جلدی بیگ ہو جائے گا بڑا سائز پھر ٹائم لگتا ہے زیادہ جو چھوٹے سائز کے ہم نکال رہے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم کی بچت بھی ہو اور جلدی بیگ ہو جائے گا جی ہم پرافٹ ٹرول بنا رہے ہیں اکلیر پاپ بھی اس کو بولتے ہیں اب اس کا بیٹر ہم نے تیار کرنے کے بعد اس ٹریے میں اسی طرح پائپن بیگ سے جناب یہ والا ہو گیا بیٹر آپ کا پرافٹ ٹرول کا تیار اب ہم اس کو اوون میں رکھیں گے 200 پہ 25 منٹ جناب ہم نے اس کو ریڈی کر کے رکھ دیا بٹر اپنا اچھا جی ہم اب پھر اپنی اسی ریسپی پہ آنگے جو پینا کوٹا کی ہم نے پہلے پور کر کے رکھا تھا ہاف بٹر ہاف بٹر جو ہم نے بنایا تھا بنیلا اس میں پور کریں گے پینا کوٹا گیا بنیلا فلیور اچھا اس میں ہم ویریشن بھی کر سکتے ہیں میں اپنے جو مباشرہ سے پوچھتا ہوں مباشرہ اس میں کس طرح ہم نئی ویریشن کو کیا کیا کر سکتے ہیں مجھے ذرا اس کے بارے میں ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جو ہے جیسے کہ ابھی تمرا نے بھی بتایا آپ نے بتایا کہ میں فریش فروٹ جو سیزنل فروٹ ہوتے ہیں ہمارے ان کی پیوری ایٹ کر سکتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم اس میں جو ہے کلرز ایٹ کر سکتے ہیں اس میں ہم ڈیفرنٹ کلرز جو ہے نا ہم دو تین ڈیفرنٹ کلرز کی ایٹری جو چلی کر سکتے ہیں برینبو کلرز جو ہے ہم دے سکتے ہیں کہ اس میں اس طرح سے دے سکتے ہیں یہ ایٹالین ڈیزرٹ ہے ہم تحصیل ہے نے ایٹلی سے ازاد ہوئا تھا سب سے پہلے انہوں نے اس کو بنای تا ہے دوسرا جو ہم نے ریسپی بنائی ہے کلیر سپاپ کی پروفر ٹرول یہ فرنچ کا ہے فرانس کے شر بے پرنچ میں بنایا تھا خود بے سکتے ہیں ہم اس کو ریڈی ہو گیا ہم اس کو رکھیں گے فریج میں دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو دیں گے رسٹ فرنج میں رکھیں اس کو نیچے رکھ دیں چھے اب ہم کلیر جو ہم نے رکھے ہیں اوون میں اب اس کی ہم کیرامل ساوس بنائیں گے کیرامل ساوس بنانے کی میں آپ کو رسپی دیتا ہوں جی 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 کیرامل ساوس بنانے کا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں جو آپ کے پانچ منٹ لگیں گے اس کو بنانے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا لیکن آپ کو یہ رسپی بہت آسان اور ایزی لیے آپ کو بنانے آنے چاہیے جلائیں جب فریم جلائیں وہ دیں مجھے وکس دیں آپ نے لیا فرائی بان اس میں لینی ہے آپ نے ہنڈرڈ گرام شگر شگر لے لیے ہم نے شگر کو میلڈ کرنا ہے بلکل اس میں اور کچھ چیز تب تک کوئی ایڈ نہیں کرنی جب تک یہ میلڈ نہیں ہوتی سیکنڈ آپ اس میں لیں گے کریم ٹیٹر اپیا کی کریم لے لیں اور جب یہ میلڈ ہوگی اس کے بعد آپ نے اس میں کریم ڈالنی ہے پہلے نہیں ڈالنی کیونکہ جب تک یہ میلڈ نہیں ہوگی یہ پھر اس میں لمس گٹلیاں آئیں گی تو اس لیے ایک سپیچولر دے دیں مجھے کنزہ اسی طرح آپ اسی کیرامل ساوس کی کرنچ بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو کافی کرنچ وغیرہ کیک وغیرہ آس کریم کے اوپر کرنچ وہ بھی اسی طرح ہی بنایا جاتا ہے صرف اس میں کریم ایڈ نہیں ہوگی خالی شگر کو میلڈ کریں گے اور آپ کا کرنچ ریڈی ہو جائے گا اگر کچھ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جیسے ہم آلمنٹ وغیرہ جا کوکونٹ پاورڈر ڈال سکتے ہیں تو ڈرائی نٹس بھی ڈال سکتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں جی جنزہ جو ہمارا پینا کوٹا ریڈی ہے اس کو رکھیں وہاں پہ سربیں کے لئے کف پاورا اٹھا دیں جی ناظرین ہم دیکھتے ہیں اپلیر کف اس کا ٹیمپریچر تھوڑا سا اور بڑھا دیں جائے یہ ہم نے لی ہے چوکلیٹ ٹو ہنڈڈ گرام اس کو آپ ڈبل بوائلر پہ بھی کر سکتے ہیں مایکرو بیو اوپن میں بھی کر سکتے ہیں ڈبل بوائلر اس میں کچھ ہم نے ایڈ نہیں کیا ہم نے اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا صرف چوکلیٹ لیے سیمپل اور اس کو ڈبل بوائلر پہ میلڈ کر لیا جو اکلیر پاپ کے اوپر ٹاپنگ ہوتی ہے یہ والی چوکلیٹ ہوتی ہے یہ ہمارا کرنچ کیرامل سوس ریڈی ہو رہی ہے ڈسٹر دیں مجھے شگر میلڈ ہو رہی ہے آپ دیکھیں اس طرح اس کو میلڈ کرنا ہے بلکل اس میں گھٹنی ہے جہاں لمس نہیں ہونے چاہیے جب آپ اس کو میلڈ کرتے ہیں سامنے وہاں بھی وہ کپ گرہ ٹاپ کو ہوتی ہے جی جناب یہ کیرامل آپ کا شگر میلڈ ہو رہا ہے پینہ کھوٹا ادھر دیں مجھے یہ ہمارا پینہ کھوٹا تیار ہے اب اس میں گھنڈا تھوڑی ڈیکوریشن کے لیے چیری سے بگرہ اس کو تھوڑا سا میلڈ کریں اور اس کے اوپر پور کریں جی جناب جی جناب یہ ہو گیا آپ کی شگر میلڈ اب اس میں ہم ڈالیں گے ملک پیک کریم مجھے سپیچلر دے دیں جی اس طرح آپ نے اس میں کریم ایڈ کرنی ہے جب میلڈ ہو جائے چوکلیٹ شگر آپ کی تو اس میں ملک پیک کریم ایڈ کریں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں اس کو جلدی جلدی آپ نے مکس کرنا آپ سلو بیٹ کریں گے تو اس میں لمز اور گھٹلیاں آئیں گی تاکہ آپ اس کو جلدی جلد سے مکس کریں گے اس میں پھر کڑھل نہیں بنیں گے جی جناب یہ آپ کا کیرمل سوچ ہو گیا ریڈی جی اب ہم اکلیر چیک کریں گے سر تھوڑا سا اس میں ٹائم ہے جی ویسے ہو تو رہے تھوڑا سا اس کو جرد یہاں تھی دکھا سکے تو دکھائیں کتنے اچھے بہترین رائز ہوئے ہیں جی لیکن اس کو تھوڑا سا ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس ٹائم شورٹ ہے لیکن اس طرح کا ٹیکچر آنا چاہیے جیسے جے اکلیر بنے ہوئے اس طرح اس کا تھوڑا سا اوپر سے پھٹا ہوا ٹیکچر آنا چاہیے جہاں رائز ہوتے ہیں اندر سے بلکل تھوڑا سا براؤن ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب اس براؤن ہو جاتا ہم نکالیں گے اوپن سے اوپن نکال کے اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کریں گے دس منٹ کے لئے اس کے بعد ہم اس میں کریم بپ کر کے اور کریم ابھی اس پہ نہیں ڈال سکتی گرم ہے ابھی اس کو ہم سایڈ پہ رکھتے ہیں تو اب یہ کیرامل ساوس ہمارا ریڈی ہو گیا جب آپ کریم میں اس کو پور کریں گے جی اب اس کو ہم کریم میں کیرامل کو ہلکا سا مکس کر کے لیکن کریم تب آپ نے ڈال لی ہے جب آپ کا کیرامل ٹھنڈا ہو جائے گرم میں آپ کبھی نہیں ڈالیں کیونکہ کریم بھی میلڈ ہو جائے گی ہمارے پاس جی ہمارے پاس ابھی ٹائم شورٹن ہے تو ہم آپ کو مکس کر کے دکھاتے ہیں اس میں ڈال کے اب ہم اس میں پینا کوٹا کے اوپر آپ کوئی فلنگ جیسے سٹوبری آپ جب فریش فروٹ کی کوئی بھی آپ پیوریز بنا کے اس کے اوپر ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ہلکی سی پیوری مجھے ایک بال دے دیں پیوریز دے دیں تھوڑی سی دے دیں اس میں سفٹ کر لیں میکنزہ اس کے سپون دے دیں نکالیں مجھے دے دیں مجھے پیوری دے دیں جیسے ایک بال میں اس میں سفٹ کریں جس میں رکھیں دے دیں یہ ہم نے پیوریز بنائی جس کے اوپر ہم پور کریں گے اس میں ہم نے کیا کیا ڈالا ہم نے اس میں لی ففٹی گرام چیریز اور ون ٹیبل سپون شوگر ان کو گرینڈ کیا اور پھر اس کے اوپر ہم نے جی اکلیر پف جی 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 ہمارا پینا کوٹا ریڈی دوسرا اکلیر پف پروفٹ رول لیکن اس کو شارٹ ٹائم کی وجہ سے ہم نے پہلے نکال لیا ہے اس کو ٹائم دیتے ہیں پچیس تے تیس منٹ جی جہاں رکھیں جہاں رکھیں جہاں رکھیں جہاں رکھیں جہاں رکھیں اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں ہول کر کے کریم سے فلنگ کرتے ہیں اس میں اکلیر پف میں پروفٹ رول میں جی اور پینا کوٹا جو ہے ہم نے جب اس کو کلیر کو بنا لیا اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا دس منٹ کے لئے ریس دے کے ٹھنڈا کریں گے اس کے بعد کریم پور کریں گے کریم پور کرنے کے بعد ہم نے جو چوکلیٹ میلڈ کی تھی یہ والی نارمل چوکلیٹ ہے صرف سمپل اس میں میلڈ کرنا آپ نے کچھ نہیں کچھ نہیں ایڈ کرنا اس چوکلیٹ کو اس کے اوپر اس طرح پور کرنا آپ نے چوکلیٹ ہلکا سا اس طرح جی ہم نے آج ہماری دونوں ریس پی ریڈیو ہو گئیں پینا کوٹا اور اکلیر پاف اب ہم یہاں پہ ہمیں دیں اجازت اب یہ ٹیبل پہ اب ہمیں لذت پہ اس کچھن کچھن سے اجازت اور کہ اللہ حافظ ہماری دونوں ہماری دونوں ہماری دونوں کچھنیت